اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نیٹ کٹ نیٹ کٹ ایک سافر ہے جس کی مدد سے آرپ جرنیٹ ہوتی ہے اور ایک موبائل کونیکٹری دراتا ہے باقی سارے موبائل ڈسک کونیکٹ ہو جاتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوے او اینٹی سے نیٹ کٹ کا سلوشن کیسے ہو سکتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے یہ مختلف ہوسٹلز میں میں نے یہ ٹیسٹ کیا ہے جس میں تقریبا ہنڈرڈ پلاس ہوسٹلز میں یہ ٹیسٹ کر کے میں نے ریزلٹنگ آلا ہے کہ اس طریقے سے ہم جو ہے وہ نیٹ کٹ کو بلاغ کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں او اینٹی کو ایکسس کروں گا جس کے لئے اس کا یوزر نیم پاسفرڈ لگاؤں گا یوزر نیم اس کا ٹیلکام ایڈمین اور پاسفرڈ ہے ایڈمین ٹیلکام آئی پی ہے 192.168.100.1 سے لاغن کار دوں گا نیٹ کٹ بیسکلی میں نیٹ کٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں نیٹ کٹ ایک سوفوئر ہے اپلیکیشن بھی کہا سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب بھی نیٹ کٹ اپنے موبائل میں سوفوئر چلاتا ہے آن کرتا ہے اس کو اسے وائی فائی پہ کونیکٹ ہو جاتا ہے تو ایک اور جو ہے وہ وائی فائی سے جو ہے اس کے موبائل سے آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو باقی موبائل ہیں وہ ڈسکونیکٹ ہو جاتے ہیں تو جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا وہ میں صرف ایک موبائل کا نہیں بتاؤں گا کہ ایک موبائل سے کیسے کنٹرول ہوگا میں مین اپ کی ڈیوائس سے اس کو بلوک کر دوں گا کہ جتے بھی اس پر اٹیکس آئیں گے جتے نیٹ کٹ کے وہ سارے بلوک ہو جائیں گے تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کو کیا ہم سوئیشن کریں گے اس کے علاوہ ایک اور بھی نیچ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پپ جی کھلنے والوں کے لیے کہ جو پپ جی کھلتے ہیں ان کے لیے ایک ہے کہ ان کا پنگ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو اس پنگ کو آپ کیسے جو ہے آپ خود کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جٹر بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لیک آنا شکر ہو جاتا ہے بہت زیادہ لیک آتا ہے تو اس کا سلوشن جو ہے میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے آنا ہے سیکیورٹی میں سیکیورٹی میں میں آؤں گا سیکیورٹی کے آنے کے بعد یہ دیکھیں ڈیو آئیس کونپیگریشن اس پر میں کلک کروں گا یہ دیکھیں مختلف قسم کے جو ہے ڈیو آئیس پرامیٹرز ہیں جس میں مختلف قسم کے آٹیکس ہیں کوئی سوفیر کرنے کے ضرورت نہیں کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت یہ دیکھیں میں صرف ان اٹیکس کو جو ہے نا چیک کر کے ان اٹیکس کو بلوگ کر دوں گا جیسے میں چیک کرتا جاؤں گا یہ اٹیکس بلوگ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے میرے جو نیٹ کٹ کے یوزر ہیں وہ ڈسکونکٹ ہو جائیں گے اور ایک بونس لیکچر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکس ویڈیو میں بناوں گا اس میں میں آپ کو پنگ اور جٹر کا کنٹرول تو اس کا بھی جو کنٹرول ہے وہ نیٹ کٹ کے سلوشن میں ہی ہے اس کے لئے ویڈیو اور بھی میں بناوں گا اس میں بھی یہی چیزیں بتاؤں گا تو اسی ویڈیو میں میں بونس جو ہے وہ آپ کو بتا جاتا ہوں کہ نیٹ کٹ کا سلوشن اور پنگ کا سلوشن یہ صرف اٹیکس آپ روکتے جائیں گے تو جو باہر سے براڈ کاسٹ آئے گی وہ روک جائے گی جس کے لئے سے آپ کا نیٹ کٹ اس میں جو آپ کا فائدہ ہوگا پنگ آپ کا سیبل ہو جائے گا نیٹ کٹ آپ کا یوز نہیں ہوگا اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو چیز آئے گی وہ آئے گی آپ کا جٹ وہ ختم ہو جائے گا شکریہ ویڈیو دیکھیں گا اللہ حافظ